اسلام علیکم دوستو میں ڈاٹر نسل انتابا میکنون صاحب بھائی کو تھا میں نے در مارسہ لگئی جڑنے ہیں ہاں ہاں ہم اس پر مصادر ترباد ہرسلنم علامات بیدہ پچھتے رہیں گے تو آج بات کریں گے اس میڈیسن کے بارے میں جس کی متزاد علامات ہوتی ہیں اُلڈ علامات ہوتی ہیں یعنی کہ جو بھی اس کی علامت ہوگی وہ اُلڈ کام کرنے سے بہتر ہوگی فرض کریں کہ پیشن کو سر میں درد ہو رہی ہے اور سر درد جب ہوتی ہے انسان کو جس سیڈ پہ سر درد ہوتی ہے اس کے اپوزٹ انسان لیٹتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے فرض کریں کہ اس کو رائیڈ سائیڈ پہ درد ہو رہی ہے تو رائیڈ سائیڈ پہ اگر وہ لیٹے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی اور وہ لیفٹ سائیڈ پہ لیٹے گا تو اس کو تکلیف کام ہوگی لیکن اس میڈیسن کے اندر جس سائیڈ پہ درد ہو رہی ہے اس سائیڈ پر لیٹے گا تو اس کو اس کی درد کم ہو جائے گی اس کو سکون ہو جائے گا یعنی کہ یہ وہ میڈیسن ہے جس کی سمٹم سارے سائن اور سمٹم الٹ ہوتے ہیں اوپس جٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میدے میں خلا ہوتا ہے خالی پن کا ساس ہوتا ہے میدے کے اندر خالی ہے خالی پن کا ساس ہوتا ہے اور یہ خالی پن کا ساس اکثر میڈیسن میں کھانا کھانے سے بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر کھانا کھانے سے میڈیسن جو آیا خلا پیدا ہوگا یہی بھی آپ نے بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے سے خلا پیدا ہوگا بجائے اس کے کھانا کھانے سے خلا پور ہو کھانا کھانے کے بعد خلا جو ہے وہ جو اب پیدا ہو جائے گا اس کے گلے کی درد کے دوران جو انسان ہے اس کو اکثر دیکھا ہوگا کہ سیال چیز کو کھائے گا نرم چیز کھائے گا اس کی درد پر سکون ہو جائے گا تو ٹھوس چیز کھائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی لیکن اس میڈیسن کے اندر جب وہ ٹھوس چیز کھائے گا تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا بلکہ اس کو سکون ہوگا اور جب وہ سیال چیز کھائے گا نرم چیز کھائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اسی طرح جو کھانسی ہے کھانسی اکثر جو مرید ہوتے ہیں کھانسنے سے ان کو سکون ہوتا ہے کھانسی آ رہی ہے کھانسی کا تھوڑا سا بغلن نکلے گا اس کو سکون ہو جائے گا لیکن اس کی کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ کھانسنے سے تکلیف زیادہ بڑھتی ہے اور اتنی زور سے تکلیف بڑھتی ہے کہ مرید پریشان ہو جاتا ہے اور اکثر اس کھانسی کا طرح اس میڈیسن کے سی ایم کے اطاقت دی جائے تو مریض کو بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے اس میں بواسیر بھی پائی جاتا ہے بواسیر جو ہوتی ہے مریض کو وہ چلنے نہیں دیتی عام حالت میں عام میڈیسن میں مریض کو چلنے نہیں دیتی جب چلے گا اس کو تکلیف زیادہ ہوگی اس کے مسوں کو روڑ لگے گی اس کے جو زخم بنے ہوئے بواسیر کے یا فشل بنے ہوئے بواسیر کے وہ مسے راپس میں ملے گے رگڑ کھائیں گے تو پین ہوگی چلنے سے کھڑے ہونے سے چلنے سے لیکن یہ اس میڈیسن کے اندر جب چلے گا مریض تو اس کو بواسیر کو بھی سکون ہوگا یعنی کہ متضاد علامات کی یہ ایک بہت بڑی دعائی ہے اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کے جس عضو میں سجن ہوگی وہ اس کو آتھ نہیں لگانے دے گا لیکن اس میڈیسن کے اندر جو مریض ہے وہ عضو والے سوجن والے عضو کو دبائے گا تو اس کو سکون ہوگا اس کو ریلیف ملے گا اسی طرح جو مریض ہے اس کو میدے کی تکلیف ہوگی اور میدے کی تکلیف والا بندہ جو ہوتا ہے وہ سکیل غزہ جو ہوتی ہے سکیل غزہ کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے مثلا پلسٹیلا کا مریض ہے وہ سکیل غزہ کھائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس مرد کے اندر وہ سکیل غزہ کھائے گا تو اس کے میدے کی سکون ہوگا اس کے میدے کو ریلیف ملے گا اور نرم غزہ کھانے سے اس کو میدے کی تکلیف بڑھ جائے گا مریض ہے اس کے کانوں کی شور ہوگا کانوں میں تکلیف ہوگی شور کا مسئلہ ہوگا تو جب وہ گانا سنے گا تو اس کا تکلیف دور ہو جائے گی یہ بھی اس کی متضاد علامت میں سے ایک علامت ہے اور اس کا علاوہ جب مریض کو سردی لگے گی یعنی بخار ہے یا اس کو سردی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو پیاس بہت زیادہ لگے گا حالہ عام نیچر حالت میں جب مریض کو سردی لگتی ہے سرد محسوس پیاس کم لگتی ہے لیکن اس کو سردی کی کنڈیشن میں سردی کا درجہ میں اس کو پیاس زیادہ لگے گی اور گرمی کے درجہ میں اس کی پیاس بہب ہو جائے گی یہ متضاد علامت کی دوئی ہے اس کا نام ہے اگنشیا اگنشیا یہ ہے یہ متضاد علامت کا ایک گڑا ہے ایک مینار ہے اس میں سب چیزیں الٹ پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے غم کی بہت زیادہ دوئی ہے غم بڑی زبردست دوئی ہے غم کی اس کے علاوہ یہ کانچ نکلنے کی بہت اچھی درنے کی بہت بچھی دوئی ہے یہ ایسٹ فاس اور نیٹرومیر کے میں جو نیٹرومیر کلاس کی جو میڈیسن ہے ان میں شمار ہوتا ہے یہ میڈیسن جو ہے یہ غم کی اونس میڈیسن میں شمار ہوتی ہے جس کے اندر غم پائی جاتا ہے مثلا نیٹرومیر ایسٹ فاس اور اس درجہ کی یہ میڈیسن ہے اگنشیا یہ اوپر سٹاپ کلاس میں آتی ہے یہ اس غم کی دوئی کے بارے میں چلا ہے پیر کسی ڈیٹیل ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرکھ رنگا سکرائیب اور بڑا دباکس مطالعہ کر دیں اور بیلک آئی کنل اگر آپ شادرہ اور لاہور کے قریب ترین ہیں تو آپ ہمارے کرنے سے لکوریا بابا سیر اور اپی لیپسی یعنی کے ملگی کی دوئی فری اصل کر سکتے ہیں تو آن لائن بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ کو مشورہ دیا جائے گا آپ کو آن لائن درویاں بھی بتا دی جائیں گی اگر آپ اس طرح کے مزید اور مفید ملومات جانا چاہتے ہیں تو ہمارا ی اللہ حافظ